موسیقی 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 کہ آپ یاد کرنا چاہتے ہیں دینار کہاں چلتا ہے لیبیا جارڈن بہارین ایراغ سربیہ کوئی تلیر یا ٹونیشیا ایسی طرح سے چیزوں کو دماغ میں بٹھانے کے لیے آپ آج ہی سبسکرائب کریں ہمارے ایسپائر اڈا یوٹیوب چینل کو اور سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر کال کر کے آپ ایسپائر اڈا کے آف لائن اور آن لائن بیچز کے لیے کچھ بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں اس میں ہم آپ کو بہت ساری جزیں ٹرک کے ساتھ یاد کروائے گے تھینکیو اور گاڈ بلسیو پیارے بچوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سلیبس جب تھوڑا زیادہ ہو جائے گا تو ہم آپ کو ایم سی کیوز بھی پڑھائیں گے اب میں نے آپ سے ہم نے کل سے دو ٹیسٹ لیے ہیں یعنی کہ ایک ڈیلی ٹیسٹ چلتا ہے بٹ کل کے بعد اب تھوڑا ہمارا سلیبس آگے ہو گیا تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جتنے بھی ہم نے ٹیسٹ لیے ہیں ان سب کا ویڈیو سلوشن دینے جا رہے ہیں یعنی کہ یہ والا ہے ٹیسٹ فرسٹ اور آگیا یہ ٹیسٹ سیکنڈ جو پہلے دو ٹیسٹ ہوئے ہیں کل اور پرسوں کے آپ کے گروپ میں تو ان کا میں سلوشن یہ دے رہا ہوں اس کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں اگلے اپیسوڈ میں یعنی کہ جو اس کا آگے والا ٹیسٹ ہوگا اس پہ کیا کرنے والا ہوں میں میں ایس بی آئی پیو کے کسٹنز یعنی کہ جو اگلا ٹیسٹ ہوگا وہ سٹیٹ بینک آف انڈیا پیو یا کلرک دو ہزار سات سے میں شروع کرنے والا ہوں دو ہزار سات کے پھر اس کے آٹھ کے پھر نو کے ایسے ہم ٹیسٹ پڑے گی تو اب ہم چلتے ہیں کسٹنز کی طرف میں چاہتا ہوں کہ ایک بار یہ میں زوم کر دوں سکرین کو تاکہ آپ کو میں اچھے سے دکھا پاؤں تو ایک ایک کر کے ہم کسٹنز کو پڑھیں گے دیکھئے یہ میں ٹیسٹ نمبر ون کی بات کر رہا ہوں میں اپنے گروپ میں ابھی ہم کیا کریں گے آپ کو یہ گروپ میں اس کا پی ڈی اک دے دیں گے دیکھو سنیے پہلے کسٹن پہلا کسٹن کہتا ہے کہ which processing یا ساری word processing یا spread sheet and photo editing یہ اگزمپل ہیں کون سے software کی یہ اگزمپل ہیں تو یہ کون سا software ہے یہ ہمیں بتانا ہے تو کون سا software ہے بتائیے کیا یہ application software ہے کیا یہ system software ہے کیا یہ operating system software ہے کیا یہ platform کا کوئی software ہے یا none of these کیا اگزمپل ہے فیڈ سے دیکھ لو ایک تو word processing اور دوسرا spread sheet اور تیسرا photo editing تو dos پڑھایا تھا android پڑھایا تھا یہ سارے آتے ہیں system software application software میں میں نے آپ کو کیا کیا پڑھایا تھا کہ application software میں آتا ہے word processing اور application software میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا wordpressing ms word پڑھایا تھا یہ سارے application software آتے ہیں تو اس question کے مطابق اس کا answer کیا ہوگا application software کیا ہوگا application یعنی کہ یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں تو آپ میں سے بہت سارے بچوں نے question attempt کیا تھا اور یہ answer سب نے صحیح بھی دیا تھا ٹھیک ہے کہ word processing یا spread sheet اور photo editing یہ کس کی example ہیں تو پیارے بچوں یہ کس کی example ہیں یہ ہے example کس کی application سمجھ آگیا آپ کو پہلا question لکھنے کی ضرورت نہیں آپ صرف اس کو دیکھو جتنے بھی بچے ہمارے whatsapp group میں ہیں تو ہم ابھی group میں pdf دیں گے آپ کو اگر یہ بچہ نہیں ہے تو آپ whatsapp group میں آ جاؤ تو وہاں پہ pdf download کر لو اب چلتے question number 2 دیکھئے کیا ہے question number 2 dash is a set of computer programs that is used on computer to help perform tasks یعنی کہ کون سا ایسا computer کا program ہے جو computer سے کام کرواتا ہے تو پیارے بچوں instruction نہیں ہوتا instruction کا مطلب ہوتا ہے میں آپ کو بتایا تھا commands کے بارے میں memory بھی نہیں ہوتا ہے processor الگ چیز ہوتی ہے software کیا چیز ہوتی ہے software is a group of program definition بھی سن دو software is a group of program that is used to perform specific task تو اس کا مطلب اس question کا answer کیا آئے گا اس کا answer آئے گا software ٹھیک ہے یہاں کوئی doubt ہے کہیں قسم کا کوئی دکت ہے تو بتائیے دو question ہوگئے ہمارے اب چلتے ہے question number 3 پہ دیکھیں system software is a set of program that enables your computer hardware device and dash software to work together یہ کہتا ہے کہ بتاؤ system software ایک ایسا set of software ہوتا ہے program ہوتا ہے جو enable کمپیوٹر کے hardware device and کس کو تاکہ دونوں اچھے سے کام کریں تو جب میں نے آپ کو operating system کے بارے میں پڑھایا تھا operating system software کا مطلب ہوتا operating system تو operating system کیا کرتا ہے ایک تو hardware کو اور دوسرا 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 کس کو application software کو help کرتا ہے parallely چلنے میں اگر آپ کو دکھت آ رہی یہاں پہ میں ایک بار بتاتا ہوں دیکھو پیارے بچو android جو android ہے یہ کیا ہے android system software but whatsapp یہ کیا ہے whatsapp application software تو اگر system software نہیں ہوگا کیا whatsapp چلے چلے گا نہیں کیا beauty plus beauty plus چلی گی بہت دکھ ہو رہا ہوگا آپ کو کوئی اور ہی لے لو جو بھی ہے تو جب تک system software نہیں ہوگا تب ہم application software use نہیں کر سکتے یعنی کہ system software کیا کرتا hardware کو اور application software کو چلنے میں help کرتا ٹھیک ہے چوتھے question کی طرف آتے the two broad categories of software software کو ہم کون کون سی دو broad category میں divide کرتے ہیں یہ جب میں نے آپ کو software پڑھا یا تھا تب میں نے آپ بتا تھا کہ صرف دو category کے software ہیں ایک system software اور دوسرا application software ٹھیک ہے نا یعنی کہ اس کا answer کیا ہوگا system software اور application software ٹھیک ہے کوئی بھی دکھت ہے یہ answer آگے چلتے ہیں almost answer آپ نے دیئے ہے جہاں دکھت ہے میں اس کو express کروں گا یہ question کہتا ہے کہ ایسے personal جو design کرتے ہیں program کو یا operate اور maintain کرتے ہیں computer کے equipment ان بندوں کو کیا بولتے ہیں تو پیارے بندوں پیارے بچوں جو بندے یہ کام کرتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں programmer کیا بولتے ہم ان کو ان کو ہم بولتے ہیں program ٹھیک ہے جو بندہ computer کے program وغیرہ manage کرتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں program ٹھیک ہے یہاں تک اب چلتے question number 6 کی طرف یہ ضروری ہے یہ میں نے آپ پڑھایا بھی ہوا ہے کیا گھر سے سنی گا a computer program that that converts an entire program into machine level language اگر آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ machine level language کیا ہوتی ہے program کیا ہوتے ہیں تو lecture series دیکھئے اس کے بعد یہاں پہ آئیے ایسا computer کا program جو پورے program کو entire program کو convert کرتا ہے machine level language میں اس کو کیا بولتے تو پیارے بچوں اس کو بولتے compiler کیا بولتے اس کو compiler یہ جب میں نے آپ پڑھا تھا compiler assembler interpreter تب میں نے آپ بتایا تھا تو ایک بار پھر سے سن لو compiler کا مطلب ہوتا ہے entire program پورے کے پورے program کو پورے کے پورے program کو ایک ہی بار convert کرتا اور interpreter کا مطلب ہوتا ہے جو line by line کرتا ہے اور simulator الگ چیز ہوتی ہے simulator میں software بنتے ہیں commander کچھ نہیں ہوتا ہے تو none of these answer نہیں ہے ٹھیک ہے اب چلتے اگلے question کے طرف بور تو نہیں ہو رہی ایک دکھت تو نہیں آرہی نا بور نہیں ہون چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اب اگلہ سوال دیکھو a computer program that translates one program instruction اب دیکھو اوپر والا تھا entire program ایک بار پھر سے دیکھ لو یہاں والا تھا entire program entire اور یہاں پہ ہے one program یعنی کہ ایک ایک کر کے تو جو ایک کر کے line کو convert کرتا اس کو interpreter interpreter بولتے ہیں ایسا program جو ایک کر کے computer کے code کو convert کرتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں interpreter اور جو سارا ایک بار کرتا اس کو بولتے compiler یہ ہوگے test paper one کے سات question اب ہم چلتے ہیں آگے والے question سات question اگر آپ نے test ابھی بھی نہیں دیا ہے تو پہلے test کو enroll کیجئے یہ بڑا ضروری ہے test آپ کے لئے question number 8 which program designed to perform specific task is known as ایسے program جو specific کام کرتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں ان کو بولتے application software تو یہ میں نے آپ پڑھایا تھا system software جو system کو چلاتے ہیں جو specific کام کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں application software جیسا کہ whatsapp صرف کام message کرتا ہے تو whatsapp application software ہے microsoft word microsoft word بھی کیا کرتا صرف text کام کرتا تو یہ بھی application software ہے اور microsoft excel یہ بھی کیا کرتا صرف spread sheet پہ کام کرتا تو یہ application software ہے microsoft power point یہ بھی presentation بناتا ہے تو یہ application software ہے جتنے بھی software specific کام کے لئے بنے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہم application software اب آگے دیکھئیں یہ بھلا کوشش each model of computer has a unique each model of a computer has a unique کیا assembly of a computer machine language high level language all of the above none of the above आप پیارے بچوں میں आपके एक बाल बता हूँ जब मैंने आपको machine language पढ़ाई थी तब मैंने आपको एक note लिखवाया था मैंने आपको बोला था कि वो का किया मतलब होता होता अलग machine independent iam very sorry उसको बोलते है machine इसको बोलते एहां इकलती होई थी उसको बोलते machine dependent किया होता machine dependent یعنی کہ دیکھو ہر مشین کے لیے الگ الگ سافٹویر بنانا پڑتا ہے جیسے آج آپ ایک کسی بندے نے ورڈسپ انسٹال کر دیا تو وہ دوسرے بندے کو ورڈسپ دے گا تو اس کو بھی چلے گا تیسرے بندے کو ورڈسپ دے گا تو اس کو بھی چلے گا مگر جب یہ سافٹویر مشین لیول میں بنائی جاتے تھے تب ایک بندے کے لیے سافٹویر الگ بنتا تھا دوسرے کے لیے الگ بنتا تھا یعنی کہ ڈیفرنٹ مشین کے لیے ڈیفرنٹ سافٹویر بنتے تھے تو اب اس کا انصر کیا ہے each model of a computer has a unique machine language ہر کمپیوٹر کے model کی machine language الگ الگ ہوتی ہے تب ہی میں نے آپ کو یہ بھی بولا تھا ہر مشین کا اپنا mac address ہوتا ہے media access control اب آپ نیچے comment section میں لکھ کے بتاؤ یہ mac address کتنے bit کا ہوتا ہے اگر آپ نے lecture پڑے ہیں تو فوراں بتاؤ اس سے آپ کو recall ہوگا revise ہو جائے گا اگر نہیں پڑا تو پیچھے جا کے دیکھیں جہاں میں نے ip address اور mac address کے بارے میں پڑھایا ہے وہ پڑھایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question number 10 on a pc how much memory is available to application software یہ چیز ہم نے پہلے نہیں پڑی ہے تو نہیں پڑی تو یہ پڑھنا ہے ضروری یاد رکھنا ہے کسی بھی personal computer میں how much memory is available to application software application software کے کام کو چلانے کے لیے آپ کو میں بتا دوں کہ ہر computer میں 640 کے بھی memory ہونی چاہیے یہ خود operating system خود assign کرتا ہے الگ الگ software کے لیے یہ ہم نے نہیں پڑھا تھا پہلے تو یہ چیز نہیں سکھی ہے آپ دیکھتے ہیں اگلا کیا question ہے question number 11 اس پہ ذرا focus کرتے ہیں کیا question ہے the language that the computer can understand and execute is called وہ والی language جو computer خود ہی سمجھتا ہے کیا آپ میں نے بولا وہ والی language جو computer خود ہی سمجھتا ہے اور execute کرتا ہے اس language کو کیا بولتے تو یہ میں نے آپ کو پڑھایا اس کو بولتے ہیں کیا بولتے اس کو بولتے machine language کیا بولتے اس کو machine language ٹھیک ہے تو ایک بار میں ہلکا سا revise بھی کرا دوں machine language processor خود سمجھتا ہے application software اس کا answer نہیں آئے گا کیونکہ یہ language کی بات کر رہا ہے system program اس کا answer نہیں آئے گا all of the above نہیں آسکتا none of the above تو آ ہی نہیں سکتا تو یہ تو very simple question تھا option کے مطابق آپ چلتے ہیں آگے کی طرف these steps and tasks needed to process data such as response to question are click on icon اچھا very good دیکھئے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی بھی computer کے icon کو click کرتے ہیں ٹک ٹک اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں instruction کیا بولتے ہیں اس کو instruction ٹھیک ہے یعنی کہ وہ step جو ہمیں ضرورت ہوتے ہیں کوئی response لینے کے لیے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں instruction ٹھیک ہے نا چل آپ آگے دیکھو پیارے بچو ابھی مجھے ایسے دھیان میں یاد آیا ایسے کھیال آ گیا دیکھو یہاں پہ دیکھئے یہ بلا دیکھو کون سا color ہے pink color ہے نا تو جب میں اس کو دیکھو highlighter لگا رہا ہوں تو دیکھو یہ reddish بن جاتا ہے نا ہے نا ایک بار پھر سے دیکھئے یہ line لگا لی میں نے اور جب میں اس کو highlighter کروں گا دیکھو red ہو گیا ہے ہے نا اب آپ میرے ساتھ بنے رہنا جب میں آپ کو پڑھاؤں گا chemistry میں میں جب chemistry میں ہم آپ کو پڑھائیں گے نا acid base and salt تب میں آپ کو بتاؤں گا یہ کون سا color کی اس میں convert ہوتا ہے pink color اس میں لگاتے ہیں دیکھو یہاں لگایا تو وہ الگ بات ہے بڑ جب اس کو اوپر سے highlight لگاتے ہیں تو red بن جاتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا آگے یہ مجھے ایسے دیان میں آگیا آگے question number 13 which statement is valid about computer program computer کے program کے لیے کون statement valid ہے کیا it is understood by computer پہلا یہ خود سے سننا اس question کے option میں تھوڑا error لگتا ہے it is understood by computer it is understood by computer ایک تو یہ ہو گیا دوسرا it is understood by programmer ایک تو یہ ہو گیا تیسرا it is understood user یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب ہے it is understood by user اور چوفتہ ہے all of the ہے وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی error نہیں ہے computer کا program ہوتا ہے set of instruction تو پیارے بچو یہ computer بھی سمجھتا ہے اور programmer بھی سمجھتا ہے اور یہ user بھی سمجھتا ہے تو اس کا answer all of the abo ہی آئے گا اور یہ ٹھیک ہے اب چلتے question number 14 کی طرف یہ کل test ہے monday thursday کا software is a computer software in computer computer میں software کیا کرتا ہے تو پہلا option میں پڑھتا ہوں پہلے it enhances the capabilities of the hardware machine یعنی کہ جو software ہے یہ hardware کی capability کو بڑھاتا ہے دوسرا increases the speed of central processing unit تو پیارے بچوں software کبھی cpu کی speed نہیں بڑھاتا ہے this is wrong both of abo تو both have abo ہو نہیں سکتا کیونکہ دوسرا غلط ہو گیا none of abo تو ہو نہیں سکتا ارے question کا option غلط ہے none of these 5 option ایسے ہی آگے 4 ہوتے ہیں option تو اس کا answer پہلا والا ہی آئے گا enhances the capability of hardware machine question number ہو گیا جناب یہ 14 اب چلتے ہیں آگے سارا پڑھ دیتے ہیں تھوڑی ویڈیو کو لمبا کریں آج جہ اتنا بھی لمبا نہیں ہوا چھوٹی چیزوں سے بور ہونے لگے تو باز پھر تو ہو گیا computer میں ہم پورا detail میں computer نہیں سب کچھ ہے contents بھی شروع کر دیا سار نے آگے question number 15 which of the following is not computer language اچھا اس میں سے کون سی ایسی ہے جو computer language نہیں ہے تو پیارے بچو اس میں error ہے دیکھو پہلا کہتا ہے کہ high level language دوسرا کہتا ہے کہ medium level language تیسرا کہتا ہے low level language چوٹھا کہتا ہے all of above پانچ میں کہتا ہے none of these تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب میں نے آپ کو languages پڑھائی تھی تب میں نے آپ کو پڑھا یا تھا languages ہوتی ہیں میں ہوتی high level language low level language کو ہم نے دو حصوں میں بانٹا تھا ایک لکھا تھا machine language ایک لکھا assembly language اور میں نے لکھا یا تھا low level language is understood by machine یعنی کے computer اور high level language is understood by user آپ دیکھو which of the following is not computer language تو high level language جو ہوتی ہے نا وہ computer کو سمجھ اسی لیے نہیں آتی کیونکہ وہ computer کی language نہیں ہوتی high level language کسو سمجھاتی انسانوں کو تو اس کا answer آئے high level language تو یہ ہمارے test series میں اس کا answer جب آپ نے دیکھا تھا تو اس میں اس کا answer medium level language آگیا تھا یہ چھوٹا سرا error ہو گیا تھا typing team سے ہلکا سرا error ہو گیا تھا تو اس کا answer medium level language نہیں آئے گا اس کا answer high level language ہی آئے گا ھیک ہے actually میں یہ typing team کا error نہیں ہے یہ جو ہم نے previous paper لیے ہیں تو اس book میں ہی error تھا تب typing team سے error ہو گیا تو یہ جب میں چیک کیا بعد میں مجھے لگا error اور دکھا اس لئے میں نے یہ سوچا کہ videos بھی بنائی جائیں تاکہ بچوں کو clear ہو جائے کوئی doubt نہ رہے تو اس کا answer high level language ہی آئے گا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں میرے پیارے بچوں آگے which language is directly understood by computer without translation program اب یہ آپ خود ہی آنا چاہیے کیا which language is directly directly کو میں focus کر رہا ہوں یعنی کہ conversion کے بھی نہ نہ assembler کی ضرورت ہے نہ interpreter کی ضرورت ہے computer خود ہی سمجھ رہا ہے تو وہ کون سی language ہے وہ machine level language ہے میں نے languages میں پڑھایا آپ کو it is directly understood by machine تو بس ہو گیا چلو question number 17 instruction in computer language consist of अच्छा ये question difficult question है और हम ने पढ़ाया नहीं ठीक है देखिए मान लो हमने computer को instruction दी 3 plus 4 गोर से सुनना हमने computer को instruction दी 3 plus 4 आब इस में ये जो plus वाला symbol होता है ना इसको operation बोलते हैं क्या बोलते हैं operation और प्यारे बच्चो इसका एक और नाम है इसको up code भी बोलते हैं या इसको operation भी बोलते हैं या इसको up code भी बोलते हैं और जो यहां पे 3 और 4 हैं آتے ہی question پہ instruction in computer language consist of instruction کا مطلب ہوتا ہے حکم 3 plus 4 یہ حکم ہی تو ہے instruction ہی تو ہے تو کسی بھی instruction میں کیا کیا ہوتا ہے ایک تو upcode ہوتا ہے upcode ہوتا دوسرا اس میں operand ہوتا دوسرا operand ہوتا یعنی کہ اس کا answer کیا آئے گا بوت half ہے وہ کیا آئے گا بوت half ہے سمجھ آگے آپ کو اچھے سے very good پیارے بچو اس کا answer آئے گا بوت ہوتا تو یہ جو plus minus multiplied division اس کو operation بولتے ہیں upcode بولتے اور یہ جو 3 یا 4 ہے اس کو operand بولتے ہیں کیا بولتے ہیں operand ٹھیک ہے یہاں تک آپ دیکھو مان لو اس کا answer 4 plus 3 کیا ہوتا ہے 7 ہوتا ہے نا تو کبھی کبار paper میں یہ بھی آتا ہے کہ operand اور upcode کا جو result ہوتا ہے وہ کہاں save ہوتا ہے تو یہ result save ہوتا ہے register میں کہاں پہ register میں کہاں register ٹھیک ہے اور اس register کا کبھی کبھی paper میں نام register نہیں بلکہ accumulator آتا ہے ٹھیک ہے technical language میں میں high level کی جیسے بھی بتا رہا ہوں آپ کو دیکھو اگر ہم نے 3 کو اور 4 کو جمع کیا 3 کو اور 4 کو بولتے operand plus کو بولتے operation یا بولتے upcode ان کا جو answer آیا 7 وہ کہاں save ہوتا ہے register میں یا اس کو accumulator register بولتے ہیں کیا بولتے ہیں accumulator register اب چلتے question number 18 پہ machine languages ہاں machine language کیا ہے تو پہلا option یہ machine dependent ہے دوسرا difficult to program ہے تیسرا error prone ہے چوتھا آلافدی ہے وہ ہے اور نن آفدی ہے وہ دیکھو میں آپ کو اس میں نہ بتاتا ہوں کیا machine level language میں تو اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے میں یہ machine dependent ہوتی ہے اب یہ بات اب یاد رکھ لو کہ machine language جو ہوتی ہے یہ depend کرتی ہے الگ الگ computerوں کے لیے یعنی کہ ایک computer میں بنا ہوا program machine language میں دوسرے computer میں نہیں چلے گا اور یہ سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ zero 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 one 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 zero one ایسی ہوتی ہے اگر یہ zero one zero one zero one ہوتی ہے تو اس میں error بھی آ سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کا مطلب پہلا بھی ٹھیک دوسرا بھی ٹھیک تیسرا بھی ٹھیک یعنی کہ انس کا answer آئے گا all of the above کیا آئے گا all of the above اور none of the above نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں question number 19 پہ this translator program used in assembly language is called assembly language میں جو translator ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں تو یہ تو میں نے آپ کو پڑھایا assembly language کو convert کرتا ہے کون assembler کون کرتا ہے assembler ٹھیک ہے اب آتے question number 20 پہ اور ایک دن کے ہم 20 question کریں گے easily understood language is وہ والی language جو easily understood ہو جاتی ہے آپ دیکھئے پیارے بچوں اس question میں ایک error ہے چھوٹا سرا کیا error ہے میں آپ کو بتا آتا ہوں دیکھو examiner نے پوچھ لیے easily understood language آپ اس نے یہ نہیں نہ پوچھا کہ بھائی computer کو understand ہونے والی language یا کہ user کو understand ہونے والی language ٹھیک ہے نا کیا easily understood language کون سی ہے ارے بھائی کس کو understood ہونے چاہیے computer کو یا user کو تو اگر سوال ہوتا easily understood language بائی کمپیوٹر تب انصر آتا machine language اور اگر question ہوتا easily understood language بائی user تب انصر ہوتا high level language تو اس question کو میں error والا question بولوں گا اگر یہ question پیپر میں کبھی ایسا آ گیا تو تب اس کا انصر آپ یہ دو گے تب بھی ٹھیک یہ دو گے تب بھی ٹھیک اب میں آپ کو ایک example دیتا ہوں پیارے بچوں جہاں تک مجھے یاد ہے ایس ای سی سی جی ایل دو ہزار تیرہ میں پوچھا ہوا تھا انڈیا کا پہلا آئی سی ایس آفیسر کون ہے یا نا انڈیا کا پہلا آئی سی ایس آفیسر کون ہے تو ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں دبندر ناث ٹیگور کے دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا ستندر ناث ٹیگور ایک کا نام تھا ربندر ناث ٹیگور جب میں آپ کو ہسٹری پڑھوں گا تب میں آپ کو دبندر ناث ٹیگور کے بارے میں بتاؤں گا تتو بودھنی سبا پتاؤں گا اور انہوں نے شانتی نکیتن سکول وہ سارا کچھ بتاؤں گا بٹ ابھی آپ اتنی میرے سے بات سنو یا دبندر ناث ٹیگور ان کے بیٹے ایک کا نام ستندر ناث ٹیگور ایک کا نام ربندر ناث ٹیگور ٹھیک ہے اب ستندر ناث ٹیگور انڈیا کے پہلے آئی سی ایس آفیسر ہیں پہلے انڈین سیول سرونٹ ہیں بٹ جب یہی کوششن اسے سی سی جی ایل نے پوچھا تب ستندر ناث ٹیگور اپشن میں نہیں تھا پھر اسے سی نے اس کا گریس مارکس بچوں کو دے دیا تھا ایک تو کبھی کبھی پیپر میں آ جاتا ہے ایسا چھوٹا موٹا ہلکا بھگ آ جاتا ہے ایرر آ جاتا ہے تو ایکزیمینر اس کا گریس مارکس پیرلل مارکس بچوں کو دے دیتے ہیں جیسے یہ کوششن نمبر ٹونٹی کوششن نمبر ٹونٹی میں نے آپ کو بتایا ایسلی انڈرسٹوڈ لینگویجیز اب بھائی کس کو انڈرسٹوڈ ہونی چاہیے کمپیوٹر کو یا یوزر کو منشن نہیں کیا ہے تو اگر آپ اس کا آنسر مشین لیں گے تب بھی ٹھیک ہائی لیول لیں گے تب بھی ٹھیک ہے تو یہ بس یہ ہے تو آج ہم کوششن نمبر 20 تک ہی کریں گے یہ سب بچے دیکھو اور اس کا پی ڈی ایف ہم اپنے وٹس اپ گروپ میں دے دیتے ہیں اور میں اپنا وٹس اپ نمبر بھی یعنی کہ ہمارے ٹیم کا وٹس اپ نمبر بھی دے دیتا ہوں آپ کو میں اپنی ٹیم کا آپ کو نمبر بھی دے دیتا ہوں یہ نمبر پہ آپ کال کر کے یا اس نمبر پہ آپ ریجیسٹر کر سکتے ہیں کہ ہمیں ٹیسٹ سیریز کا پی ڈی ایف دے دو ایٹ سیون ون سکس ڈبل زیرو فور 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 کیا یہ ایٹ سیون ون سکس ڈبل زیرو فور 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 ستاسی سولہ دو بار زیرو چار بار چار ٹھیک ہے نا تو آپ اس نمبر پہ وٹس اپ کیجئے اور بولئے کہ کمپیوٹر کا ٹیسٹ نمبر ون ایسے بولا کیجئے ٹیسٹ نمبر ون کا پی ڈی ایف دو ٹیسٹ نمبر ٹو کا پی ڈی ایف دو تو آپ سارے پی ڈی ایف آپ کو ملیں گے دو ہزار سات سے لے کے دو ہزار اٹھا انیس تک جو آئی بی پی ایس کے پیپر ہیں وہ سارے ہم سال کریں گے اس سے آپ کا ایک کانفیڈنس بوسٹ ہوگا تو آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے بنے لیے گا ہمارے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی thank you and god bless جتنی بھی سوشل میڈیا سائٹس ہیں یعنی کہ facebook ہو instagram ہو telegram ہو whatsapp ہو twitter ہو ان ساری سوشل میڈیا سائٹس ایسپائر اڈڈا چینل ملے گا تو اس کے علاوہ آپ youtube پہ ہمیں فالو کیجئے ہمارے جو telegram اور whatsapp کے گروپ ہے وہاں پہ line test چلتا ہے آپ test کیوں انرول کرنے کے لیے آپ ہمارے whatsapp گروپ میں آجئے نمبر ہمارے آپ کے پاس ہے اور اگر آپ گھر بیٹھ کے complete course کی classes enjoy کرنا چاہتے ہیں ہماری android app جو کہ بہت جلد لانچ ہونے والی ہے اس کے علاوہ ہماری جو ویب سائٹ ہے آپ اس پہ ہمارے آن لائن پورٹل پہ بھی ساری ویڈیوز اور سارے پی ڈی ایف نوڈ سیکسس کر سکتے ہیں یہ نوڈ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں کوئی بھی ٹائپ نوڈ نہیں ہے بہتری نوڈ سے thank you god bless well it is hard time for all of us due to Corona virus we have break the situation as earlier it was but time never stopped for anyone but it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam we can utilize this time by doing self study and taking help of Aspire Adda YouTube channel to start with you need to prepare a proper schedule موسیقی